اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور تمام دنیا کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو رائٹ نو سب سے پہلے میں آپ کو ایک روٹ میں آپ دکھانا چاہتا ہوں کہ کوئی کچھ اور اپ ڈیٹس آئی ہیں اور کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یمن کے ہوتیوں نے میڈیٹرینین روٹ کیسے استعمال کیا اس وقت آپ کے سامنے ایک میپ ہے یہ نارملی جو میڈیٹرینین روٹ ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا لیکن اس ڈرون حملے کیلئے میڈیٹرینین میپ میڈیٹرینین روٹ اس کو استعمال کیا گیا اور جو ایک اور اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرون ہے اس نے لو آلٹیٹیوڈ کے اوپر پرواز کرتے ہوئے اسرائیل کا شہر تل بیب اس کو نشانہ بنایا ہے اور یہ آپ کے سامنے میپ ہے تو اس طریقے سے یمن کے ہوتی ہیں اور دوستو اس کے علاوہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ایک بہت بڑے سائبر اٹیک کے بارے میں سائبر اٹیک کے بعد اس وقت مزید خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ائرپورٹس مزید بینکس اور اس کا نشانہ تین مین سیکٹر بنی ہے جس میں ہیلتھ سیکٹر ہے جس میں ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے یعنی ائرپورٹس ہیں اور جس میں انرجی سیکٹر ہے اور تمام کے تمام حملے جو ہیں اس وقت جاری ہیں اس کے بارے میں جو مزید اطلاعات آ رہی ہیں وہ ابھی ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن رشیہ نے ایک اعلان کیا ہے رشیہ نے کہا ہے کہ اس کے تمام ائرپورٹس محفوظ ہیں رشیہ نے کہا ہے کہ اس کے کسی ائرپورٹ کے اوپر کوئی مال فنکشننگ نہیں ہوئی ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے دو ریزن اس میں پاسیبلٹیز ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ رشیہ پاسیبلٹی ہے کہ رشیہ نے اس سائبر اٹیک کو کنڈکٹ کیا ہو یہ پاسیبلٹی ہے اور دوسری ریزن یہ ہے کہ یہ چونکہ حملہ جو ہے یہ مایکرو سافٹ کے اوپر مایکرو سافٹ کے جو ڈیوائسز ہیں ان کو اٹیک کیا گیا ہے لہذا رشیہ کے اندر چونکہ مایکرو سافٹ کے اوپر اہم ترین جو جگہیں ہیں اہم ترین سائٹس ہیں وہ مایکرو سافٹ کے اوپر ریلائے نہیں کرتی ہیں کیونکہ رشیہ امریکن ڈیوائسز کی اوپر ریلائے نہیں کرے گا کیونکہ رشیہ اور امریکہ کی آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے رشیہ کبھی بھی یہ بیوکفی نہیں کرے گا کہ وہ اہم ترین جگہوں کے اوپر جو مایکروسافٹ کی ڈیوائسز ہیں ان کو انسٹال کرے بہرحال کچھ اور اطلاعات آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں اور ان اطلاعات کو اب اسے آپ کچھ بھی نام دے دیں ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک اعلان کیا ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک اٹیک ہوا تھا اور اس کے بارے میں کافی ساری چیزیں جہاں وہ کہی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس کا الزام ایران کے اوپر لگا گیا تھا لیکن ایران نے اسے انکار کر دیا تھا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایران نہیں تو پھر کس نے کیا تو اس کے بارے میں کوئی امریکن جو صدور ہیں امریکن جو صدر ہیں ان کے اوپر حملے ہونا اور ان کو کون کرواتا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے بڑا ایک اعلان کیا ہے اسرائیل کی حمایت میں اعلان کیا ہے آپ اسے قبلہ درست ہونا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کے کچھ بیانات اسرائیل کو اس نے خلاف دیئے لیکن یہ والا بیان حملے کے فوراں بعد حملے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد یہ بیان سامنے آتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے ہوسکجز واپس چاہیئے ہمارے ہوسکجز یعنی وہ ہوسکجز اسرائیل کے وہ یرغمالی جو کہ ہماس کی قیاد میں ہیں وہ اسرائیل کے نہیں ہیں وہ ہمارے ہیں یعنی ڈانلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے ہوسکجز واپس چاہیئے اور یہ ہوسکجز میرے آفز سنبھالنے کے بعد کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے اور درست لگ رہا ہے کیونکہ ڈانرڈ ٹرمپ اس وقت لیڈ کر رہا ہے ڈانرڈ ٹرمپ جو ہے وہ میدان مار رہا ہے الیکشن کا میدان مار رہا ہے اس کی مقبولیت اتنی بڑھ چکی ہے اس حملے کے بعد کہ اس کو شاید ہی کوئی طاقت روک سکے صدر بننے سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے حسجز میرے آفز سنبھالنے سے پہلے واپس جائیں ورنہ غزہ کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی یعنی ابھی کوئی قصر رہ گی ہے کہ غزہ کی تباہی میں لوگوں کو قتل کرنے میں لوگوں کو شہید کرنے میں بچوں کو شہید کرنے میں اور غزہ کی انٹ سے انٹ بجانے میں کوئی قصر اگر رہ گی ہے تو وہ ڈانرڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور صرف ڈانرڈ ٹرمپ کے اوپر بات نہیں ہے امریکن ہاؤس آف ریپسٹینٹیٹیو کے جو سپیکر ہیں مائیک جانسن انہوں نے بھی اعلان کیا ہے نیتن یاؤ نے دورہ کرنا تھا نیتن یاؤ نے ایک بڑا اہم دورہ کرنا تھا اس کا یو ایسے کا لیکن نیتن یاؤ نے اپنا دورہ فوری طور پر منسوخ کر دیا کیوں منسوخ کیا اس کے پیچھے جو ریزن بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے یمن کے ہوتھیوں کا تل عبیب کے اوپر اٹیک اس کی وجہ سے نیتن یاؤ نے اپنا دورہ یو ایسے کا اس کو کینسل کر دیا ہے پوسپون کیا ہے اسسپینڈ تو نہیں کیا ہوگا پوسپون کیا ہے لیکن مائیک جانسن کا اعلان مائیک جانسن کہتا ہے کہ نیتن یاؤ جب یہ دورہ کرے گا تو کوئی بندہ کوئی بھی شخص جو کی یہ نعرہ لگائے گا اگر کوئی بھی نیتن یاؤ کو دیکھ کر یہ نعرہ لگائے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا تو ساری چیزیں یہاں پر کلیر ہیں نیتن یاؤ کتنا امپورٹنٹ ہے امریکہ کے اندر اور نیتن یاؤ کس قدر تسلط رکھتا ہے کس قدر اس کا مکمل گریپ ہے امریکہ کے اوپر وہ آپ اس کے مائیک جانسن کے اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو بتاؤں کہ ناردرن مقبوضہ فلسطین یعنی جو ناردرن اسرائیل ہے جس کے اوپر اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر حضب اللہ نے کئی درجن میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا میزائلوں کے ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈرون حملہ بھی کیا اور حضب اللہ جیسے کہتا ہے کہ وہ اس کے جو ڈرون حملوں کی ایکوریسی ہے وہ میزائلوں سے کہیں زیادہ ہے تو بڑے پیمانے پر اس وقت تباہی کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پر آگ لگ چکی ہے کیونکہ اس وقت حضب اللہ جس طرح کے جو میزائلز اور ڈرونز استعمال کرتا ہے اس کو اس حملے کے نتیجے میں آگ لگ جاتی ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلتی ہے اس کے علاوہ ہیپریو میڈیا خود ایک بات ریپورٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر چار میں سے ایک اسرائیلی یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے ہر چار میں سے ایک اسرائیلی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے یعنی اگر اس کو آپشن دیا جائے تو وہ فوری طور پر اسرائیل کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور ریپورٹ جو ہے وہ بڑی اس وقت وائرل ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو سیٹلرز آ رہے تھے جو پوری دنیا سے یہودی اسرائیل کے اندر آ رہے تھے اور وہاں پر آ کر زمینوں پر قبضہ کر رہے تھے ان کے اندر ففٹی پرسنٹ کمی آئی ہے اور یہ کمی صرف ساتھ اکتوبر سے حملے کے بعد سے لے کر اب تک یہ کمی دیکھی گئی ہے کیونکہ اب پوری دنیا جو ہے وہ ان کو پتا چل گیا کہ اسرائیل is not safe اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کے لیے safe نہیں ہے اس میں کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ فرانس کا واقعہ شیئر کیا تھا کہ فرانس کے اندر اس وقت جو نئی قیادت آئی ہے اس قیادت کے آنے کے بعد فرانس کا سب سے بڑا ربی چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہتا ہے کہ فرانس چھوڑ دو فرانس تمہارے لیے اب safe نہیں ہے یعنی یہودیوں کے لیے فرانس اب safe نہیں ہے اور نئی قیادت جو ہے وہ یہودیوں کے لیے کچھ اچھے اقدامات نہیں سوچ رہے اس کے جو plans ہیں اس کے جو منصوبے ہیں وہ یہودیوں کے خلاف ہیں لہٰذا فوری طور پر فرانس کو چھوڑ دو اور یہ نفرت جو ہے دوستو یہ نفرت پوری دنیا اس وقت اس وقت right now مکمل طور پر کر رہی ہے اسرائیلیوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کیوں کر رہی ہے کیونکہ یہ social media کا دور ہے پہلے زمانے میں شاید اسرائیلی مساکرز کا پتا نہیں لگتا تھا لیکن اب پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح سے اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا آت ہے آپ لوگ یہ جو ویڈیوز شیئر کرتے ہیں آپ یہ لوگ پوسٹیں جو ہیں اور جو نیوز ہیں وہ ساری شیئر کرتے رہتے ہیں تو یہ تمام کی تمام بہت ضروری ہیں اور اس کو جاری رہنا چاہیے اور کیوں جاری رہنا چاہیے اس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں تاکہ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم آواز اٹھا سکیں ہم آواز بلند کر سکیں تو آپ کے ذمہ بھی یہی کام ہے کہ آپ جو ہے آواز آپ نے بلند کرتے رہنا ہے ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کرتے رہنا ہے تاکہ پوری دنیا کے اندر جو سچ کی آواز ہے جو درست جو ایکوریٹ خبریں ہیں وہ پوری دنیا کو پتا چلنی جائے اور ابھی تل عبیب کا حملہ اس کا زخم تازہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اطلاع آگئی ہے کہ تل عبیب کے بعد الات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے یو کے ایم ٹی او جو برطانیہ کے ایک سروس ہے جو جہازوں پر حملوں کے متعلق ان کے متعلق جو ان کے ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں ان کے متعلق اطلاع دیتی ہے اس کے مطابق ساؤت ایست آف ادن سے ایٹی تھری ناٹیکل مائل دور ایک اور اسرائیلی لنکڈ جہاز اس کو نشانہ بنایا گیا ہے یمن کے ہوتیوں کی طرف سے اور یمن کے ہوتی اب رکنے والے نہیں ہیں جو انہوں نے اپنے ہتھیار جو انہوں نے اپنے ارادے آشتہ آشتہ اپنے ظاہر کرنے شروع کری ہیں اور خاص کر جو امریکن اور برطانیہ کی جو سٹرائک تھی اس کے بعد ان کے جو ان کے تیور ہیں وہ بالکل بدلے ہوئے ہیں ان کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے ان کے حملوں میں واضح طور پر پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ شدت آ چکی ہے دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ اور پوری دنیا کے متعلق کچھ خبریں جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کی اظہار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں ہر جگہ پر شیئر کرنا مت بولے گا خدا حافظ